بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 گرام کیما ہے چکن کا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر بہت ہی ڈیلیشیز بنتا ہے اور بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے دیکھیں ٹیمارٹر تھے دو بڑے سائز کے میں نے کٹ کے رکھے تھے اس کو ایڈ کیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا کور کر دیں گے تاکہ ٹیمارٹر گل جائے اچھے سے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے پتائیے گا کہ آپ کیسی لگی ہے میری ریسیپی کٹی لال مرچے ایڈ کرنی ہوں بلیک پیپر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کیا ہے اس کے اندر ون ون ٹی سپون تینوں چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور ٹومیٹو کیچپ میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون اس میں ٹومیٹو کیچپ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ ہمارے اچھے سے پک جائے کیما لیکن کیما ہمارا ہو چکا ہے تقریباً پک چکا ہے یہ ٹیمارٹر بھی بلکل نرم پڑ کے گھل چکے ہیں اس کے اندر اور کتنی سمودھ سی اس کی گریوی ہو گئی ہے اور تھوڑی سی یہ میں نے کیپسکم کٹ کے رکھی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب یہ ہمارا کیما ایک دم ریڈی ہے کیپسکم آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو مت ڈالیں آپ کی مرضی یہ نمک ایڈ کیا ہے اس کے اندر پانی میں 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور ہم اس میں لزانیہ شیٹ اس میں ایٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو اچھ سے ایسا ہلا دیں گے تاکہ آپ اس میں چپکے نہیں ہو چکی ہماری اتنی دیر میں ہم اس کو وائٹ ساس بنا لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے بętر لیا ہے 2 ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر میڈہ لیا ہے اس کو ہم جب تک بھونے گے جب تک اس میں اچھے سے خوجbun نہ آجائے اور اس میں 2 کپ میں اس کے اندر دودھ ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ویسک سے ابھی مکس کریں گے تاکہ جو اس میں گٹلیاں نہ پڑے وائٹ پیپر اس میں اٹ کیے اور نمک اس کے اندر اٹ کیا ہے میں نے تھوڑی سی اس کے اندر میں نے چیز چیز اٹ کیے اوریگانو اس میں اٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر بہت ہی تھک سا اور بڑا رچ سا یہ سوس بنتا ہے ہمارا جو ہم اس کے پر سپریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ پتلہ نہیں بنائیں گے ورنہ پھر وہ بہتا ہے بس اتنی کنسسٹنسی چاہیے ہماری ساری چیزیں ریڈی ہیں آپ سب چیزیں بنا کے ساتھ میں رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کی پرپریشن کریں گے دیکھیں شیٹ اس کو میں نے تھوڑی سی گریز کر لیے اور ہم اس طرح سے شیٹ کے اوپر لگائیں گے ساری چیزیں اور اس کو ہم رول کر کے ریپ کر کے رکھیں گے تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ چاہیں تو سیدھا سیدھا پھیلا کے رکھ دیں وائٹ سوس اس پر لگا رہے ہیں اور چاہیں تو آپ اس طرح سے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں کیمہ لگایا ہے اس کے اوپر آپ دونوں انداز میں لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو شیٹ اس میں بچھا کر اور اس کے اوپر کیمہ اور وہ سب سوس لگا کے اور کر لیں اور اس کے پر دوسری شیٹ لگا دیں اس طرح سے آپ تہہ بھائی تہہ لگاتے چلے جائیں اس طرح سے دیکھیں رول کر لیں گے اس طرح سے ہم اور نیچے ہم تھوڑا سا اس کی گریوی ڈالیں گے یہ اس طرح سے ہم لگ بنا کے اور ساری ہم لگا لیں گے بہت ہی مزیدار اور بڑا ہی ڈیلیشیز بنتا ہے اس کو آپ اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ لیں جب آپ کے مہمان آئے اس وقت آپ دس پندرہ منٹ پہلے بیس منٹ پہلے اس کو اوون گرم رکھیں اور بیک کر لیں گرم گرم اس کو سرف کریں بڑا مزی کا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کرنے کے بعد تھوڑے سے جو بچا ہوا تھا بیٹر وہ میں نے اوپر ڈال دیا اس کے اوپر چیز ہم بہت اچھی سی ڈالیں گے موزریلہ چیز اور تھوڑی چیڈر چیز میں نے مکس کی ہوئی ہے تاکہ اس سے سوفٹنس رہے اور موزریلہ چیز تھوڑے سے کیپسکا میں نے اوپر لگا دیا اوریگانو ذرا سی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور کٹی لال مرش ثوڑی سی سپر سپرنکل کر لیے بہت زیادہ نہیں ڈالی ہے کیونکہ اندر ہم اچھے سپائسز ڈال چکے ہیں اٹائلین اور چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ اور اب ہم اس کو پتیلی میں نے گرم کر کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے اور اس کو ہم نے اس کو رکھ دیا پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے دیکھیں کتنا زبردست ہمارا آپ چاہیں تو اس کو اوون میں بنائیں چاہیں آپ اس طرح اوون نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس طرح سے پتیلی میں بنا لیں یا کوئی اچھی سی بڑی کڑھائی لے لیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر آپ بنا لیں اور اس کو اتار کے تھوڑی دیر بعد نکالیں سمحال کے بہت اور دیکھیں کتنا زبردست سا کلر بھی آیا اور کتنا بہترین سا سک گیا ہمارا بہت اچھا سا بیک ہوا ہے یہ اور اس کو کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں بہت ہی مزے کا بڑا ہی ڈیلیشیس لگ رہا ہے اس وقت ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ